حبیب جب عائشہ کو دھمکی دیتا ہے کہ اینی سے کہو مجھے وہ فائل لاکھ کر دے ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو عائشہ سمینہ کے پاس جاتی ہے کہ بھابی حبیب اس طرح کہہ رہا ہے کہ وہ فائل اینی نے چورا کے فاخر کو دی ہے اگر وہ فائل آپ لوگوں کے پاس ہے تو مجھے دے دے یہ نہ ہو حبیب مجھے طلاق دے دے جواب میں سمینہ کہتی ہے عائشہ وہ فائل ہمارے پاس بھی نہیں اس فائل کی وجہ سے فاخر بہت زیادہ پریشان ہے اللہ جانے وہ فائل کہاں چلی گئی اگر ہمارے پاس ہوتی ہم حبیب کو دے دیتے کہ وہ ٹیکس ادا کر دے ہم نے اس فائل کو چھپا کر کیا کرنا تھا مجبوری ہماری ہے اگر وہ فائل ہمیں نہ ملے تو کارخانہ بن ہو جائے گا ٹیکس ڈبل پے کرنا پڑے گا فاخر بھلا وہ فائل کیوں چھپاتا عائشہ بہت پریشان ہوتی ہے بھابی اگر وہ فائل نہ ملی تو حبیب مجھے طلاق دے دے گا تو سمینہ کہتی ہے چلو ہم یہ بات امی کو بتاتی ہیں کہ آج حبیب نے تمہیں طلاق کی دھمکی دی ہے عائشہ اور سمینہ اپنی ساس کے پاس جا رہی ہوتی ہیں راستے میں رہیلا کھڑی ہوتی ہے رہیلا انہیں پریشان دیکھ کر پوچھتی ہے کیا ہوا ہے آپ لوگ پریشان ہیں تو عائشہ غصے میں کہتی ہے پہلے تم نے میری شہر کو مجھ سے چھین لیا اب جو بچا کھچا رشتہ ہے اسے بھی ختم کرنا چاہتی ہو یہ آگ صرف اور صرف تمہاری لگائی ہوئی ہے آج حبیب نے مجھے طلاق کی دھمکی دی ہے وہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے اینی پہ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی وہ صرف تمہارے اکسانے پہ جوا میں رہیلا کہتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں نے حبیب کو نہیں اکسایا فائل آپ لوگوں کے پاس ہے فائل آپ اسے دے دیں تو وہ آپ لوگوں کو کیوں باتیں سنائے گا کیوں آپ لوگوں کو دھمکیاں دے گا تو رہی بات اینی کی اس سے اپنے باپ سے بتمیزی نہیں کرنی چاہیے تھی اس نے ایسی کوئی بات حبیب سے کہی ہوگی تب ہی مجبوراً حبیب نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی ہے تو عائشہ غصے میں کہتی ہے تمہیں میرے موں لگنے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ اور سمینہ اپنی ساس کے پاس جاتی ہیں تو عائشہ اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ حبیب نے پہلے اینی پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جس دن کی یہ رہیلا ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے اب حبیب مجھے طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے تو اس کی ساس کہتی ہے حبیب کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا پہلے اپنی بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا اب تمہیں طلاق دینے کی دھمکی دے رہا ہے جواب میں سمینہ کہتی ہے کہ طاقت کا نشہ چڑ گیا ہے اسے لگتا ہے کہ میں اس گھر میں سب سے بڑا ہوں مجھ میں زیادہ طاقت ہے اب میں جس کے ساتھ جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں جواب میں ان کی ساس کہتی ہے کہ حبیب کو آنے دو میں اسے پوچھتی ہوں کہ اس نے تمہیں دھمکی کیوں دی ہے یہ دفتر کے معاملات ہیں دفتر میں سنبھالیں فائل ان کو سنبھالنی چاہیے تھی حبیب کو میں بتاتی ہوں کہ وہ کاروبار تم کب سے چلا رہے ہو اس فائل کی حفاظت کرنا تمہاری ذمہ داری تھی ادھر فراز اور سیکہ جب یہ بات سنتے ہیں کہ حبیب نے نیا شوشہ کھڑا کھڑ دیا ہے کہ وہ آئیشہ کو طلاق دے دے گا اگر فائل نہ ملی تو فراز سمینہ کے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ بھابی اب ہم سب گھر والوں کو حبیب کے خلاف ہو جانا چاہیے ہمیں ایک ہو جانا چاہیے اور حبیب کو ایک طرف کر دینا چاہیے تب ہی اس کی اکلت ہی کانے لگے گی ادھر اینی اپنے سکول میں ٹاپ کرتی ہے جب گھر آتی ہے یہ سب کو اپنے ریزلٹ کے بارے میں بتاتی ہے لیکن کسی کو اس کے ریزلٹ کی کوئی خوشی ہی نہیں ہوتی سب اپنے ہی دکھوں میں مبتلا ہوتے ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے اینی جب اپنی والدہ کے بارے میں سنتی ہے کہ اس کے اببہ نے نہیں دھمکی دے دی ہے تو اینی بہت پریشان ہوتی ہے کہ اب کیا ہوگا اببہ کے ظلم کب ختم ہوں گے اببہ کے ظلم تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حال تو ضرور ڈھوننا ہوگا دوسری طرف رحیلہ حبیب کو بڑھکاتی ہے کہ سب گھر والے ایک ہو گئے ہیں سب آپ کے خلاف ہو گئے ہیں یہ سب کچھ آئیشہ کے کرنے پہ ہو رہا ہے سب آئیشہ کا ساتھ دے رہے ہیں اب دھمکی دینے سے کچھ نہیں ہوگا اب آئیشہ کو آپ طلاق دیں گے تب ہی اس گھر کا سکون برقرار رہے گا نہیں تو اسی طرح آئیشہ سب گھر والوں کو آپ کے خلاف کر کے رکھے گی